امام صادق آل محمد سید میرا سلام پہنچا دو ان لوگوں تک کہ جو میری پیروی کرتے ہیں اور میری باتوں پر عمل کرتے ہیں اور انہیں کہہ دیجئے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے رشتہ داروں سے اپنے قریبیوں سے صلاح رحمی کرو ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرو ان کے بیماروں کی تیمارداری کرو ان کے حقوق کو بجالاؤ ان کے حقوق کو پورا کرو اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص جعفری ہے اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت گویا کہ اس نے ہم اہل بیت کے دل کو شادمان کیا اور خوش کیا امام علیہ السلام کے اس فرمان کے زیل میں عرض یہ ہے کہ صلاح رحمی اور رشتہ داروں کے احوال کو پوچھنا اور ان کو پہنچنا اگر قریب ہے تو ان کے گھر جانا اگر مریض ہے تو ان کی عیادت کرنا اگر ان میں سے کسی کی فوتکی ہو گئی ہے تو ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنا ان کی خوشیوں میں ان کی غمیوں میں شرکت کرنا ان کے غرباء ہیں ان کی دادرسی کرنا اگر ہو سکتا ہے تو ان کی مالی مدد کرنا ان کی اخلاقی مدد کرنا یہ تمام صلاح رحمی میں شامل ہیں صلاح رحمی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جب قارون جیسا کافر زمین میں دھنس رہا تھا اور متواتر زمین میں جا رہا تھا تو وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہاں سمندر میں دریا میں جا رہے تھے تو قارون نے ایک آواز سنی پوچھا کہ کون ہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یونس ہوں تو اس نے پوچھا کہ اے یونس میرے بھائی موسیٰ کا کیا حال تھا تو جو ہی اس نے پوچھا خداوند زلجلال نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ جو فرشتے اس کو لے کر زمین کے اندر لے جا رہے تھے فرمایا ہے فرشتگان اب اس کے بعد اس قارون کو نیچے نہیں لے جانا آوازہی پروردگارہ کیوں خداوند مطال نے رشاد فرمایا اگرچہ کافر ہے لیکن اپنے رشتہ دار کا حال پوچھ رہا ہے صلح رحمی کر رہا ہے میں خدا نہیں چاہتا کہ صلح رحمی کرنے والے کو میں مزید عذاب دوں یہی پہ رہے گا اس سے نیچے نہیں جائے گا جنت میں تو نہیں جا سکتا کافر ہے لیکن خدا نے اس کے اس عذاب میں بھی تخفیف کر دی کہ جو اس کو اس وقت متواتر اس کو عذاب ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو لے کر زمین کے نیچے لے جا رہے تھے اور وہ ہر لمحہ دھنس رہا تھا زمین میں لیکن خدا نے اس کو وحی پہ روک دیا تو اتنی اہمیت ہے صلح رحمی کی اگر انسان زیادہ نہیں کر سکتا کم از کم سلام کی حد تک ان کے ساتھ رواداری کی حد تک احوال پرسی کی حد تک صلح رحمی کرے اور جب صلح رحمی کا حکم ہے تو قطع رحمی تو یقیناً پہلے سے ہی حرام ہے قطع رحمی تو کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہو سکتی ہے لہذا دعا ہے خداوند متعال ہمیں صلح رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے محفوظ فرمائے رشتہ داروں کے عزیزوں کے والدین کے حقوق کی عدائیگی کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ